ڈیئر سوڈنٹس ہیومن لینگویج میں بہت سی پراپرٹیز ہیں بہت سی کریکٹرسکس ہیں جو اس لینگویج کو دیگر تمام مخلوقات کی لینگویج سے ممتاز کرتی ہیں اور ان میں ان کے ساتھ اس کا واضح فرق ہے اور لینگویج کیا ہے لینگویج ایسا فلیکسیبل اور وسیٹائل سسٹم آف کیومنیکیشن کہ یہ ایسا فلیکسیبل اور وسیٹائل کومنیکیشن کا سسٹم ہے جس کے ذریعے انسان اظہار کرتا ہے اور وسیٹائل اس میں یہ ہے کہ اس کے بہت سے آپ سمجھیں کہ بہت سے فیچرز ہیں اور فلیکسیبل اس طرح ہے کہ اس میں آپ بہت سے کریکٹرسکس یا بہت سے چیزوں کو یعنی بہت سے رولز کو یوز کرتے ہوئے آپ اس لینگویج میں آپ تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں نیچرل لینگویج آس آر کوڈز می بھی کمپیرڈ و ادر کوڈز یعنی جو لینگویج ہوتی ہیں ان کے کوڈز ہوتے ہیں اور ان کو دوسرے کوڈز کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے اور یہ دیسائیڈ کرنا مشکل ہے کہ ان کوڈز جو ہیں ان کے پراپرٹیز آف کوڈز فار کیومنیکیشن آف لینگویج سسٹم آف کیومنیکیشن تو کوڈز باز اوقات یہ ہے کہ ان کو بنانا یا ان کو مشکل ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوڈز نہیں ہوتے لیکن یہ کوڈز سمٹائم ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں جو لینگویج کے بارے میں یا اس کے سسٹم کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے پراپرٹیز آف لینگویج آر ویڈو کمپیر دا ان انلائز وٹ ایس وٹ ار دا پراپرٹیز وٹ ار سگنیفکنٹ پراپرٹیز وٹ ار لیس سگنیفکنٹ پراپرٹیز اس کا مطلب یہ جو ہم اس کمپیرزن یا انالیسز کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جو لینگویج کی پراپرٹیز ہیں ان میں سے کچھ کم اہم ہے کچھ زیادہ اہم ہے کچھ امپورٹنٹ ہے اور ہم اب ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ کون سی لینگویج کی پراپرٹیز ہیں یعنی ان میں سے کون سی زیادہ اہم ہے کون سی کم اہم ہے یا ان کی کریکٹر سکس ہیں یا ان کو کس طرح ہم بات چیت ان کے بارے میں کر سکتے ہیں یہ یونیک پراپرٹیز اس طرح سے ہیں ہم ان کو وان بائی وان دیکھتے ہیں آر بیٹریری نیس پہلا کریک پہلی پراپرٹی ہے آر بیٹریری نیس اسے ہم دوسرے لفظوں میں رینڈم نس کہہ سکتے ہیں تو آر بیٹریری نیس جو ہے وہ میک سیگنلز مور ڈیفکلٹ یہ سیگنلز کو ڈیفکلٹ بناتی ہے اور ان سیگنلز کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا بھی سام ٹائم مشکل ہوگا خاص طور پر جو لینگویج لرنر ہوں گے یا جو ابھی ابتدائیل سٹیج پر ہوں گے ان کے لیے ان سیگنلز کو سمجھنا اور بہرحال یہ ہے کہ یہ جو آر بیٹریری نیس ہے یہ ایک لینگویج کی پراپرٹی ہے جس جو لینگویج کا ایک ڈیفرنٹ کریکٹر ہے یا لینگویج پراپرٹی ہے نیکسٹ اس کی جو ہے پروڈیکٹیوٹی پروڈیکٹیوٹی وہ کریکٹرسکس ہے جس کی بدولت جو لینگویج لرنرز ہیں وہ فکسٹ سیٹ اف رولز کو یوز کرتے ہوئے وہ ان فائنائٹ سینٹنسز بنا سکتے ہیں جو گرامیٹیکلی کریکٹ ہوتے ہیں اور اس کو جو پریزنٹ کرنے والا ہے یا جو ٹونٹیت سینچری کا بہت اہم لینگویج ماہر ہے لینگویج ایکسپرٹ ہے لینگویسٹک سے نوم چومس کی اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے برین میں انیٹ صلاحیت ہے جس کی بدولت آپ میں آپ لینگویج ایکوائر کرتے ہیں اور بائی برث آپ کے برین میں آپ کے سسٹم میں یہ چیز موجود ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں سیمبلز کو ورڈز فونیمز کو ان کو کمبائن کر کے ورڈز کی شکل دیتے ہیں ورڈز کو کمبائن کر کے سینٹنسز کی شکل دیتے ہیں پھر کلچرل ٹرانسمیشن ہے کلچرل ٹرانسمیشن جو ہے that is very important یہ دیکھیں کلچر ہر جنریشن سے نیکس جنریشن تک منتقل ہوتا ہے ہر کلچر کے دو پہلو ہیں ایک ہے اس کا تھنکنگ فکری پہلو ہے اور دوسرا اس کا پریکٹیکل پہلو ہے اور پریکٹیکل پہلو میں بہت سی آپ کی ویلیوز ہیں بہت سی آپ کی چیزیں ہیں بہت سی آپ کی ٹرڈیشنز ہیں جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک منتقل ہوتی ہے اور لینگویج سب سے بڑا سورس ہے ان کو پریزرگ کرنے کا بھی اور اس کو دوسری جنریشن تک منتقل کرنے کا بھی تو کلچرل ٹرانسمیشن دیٹیز ویری امپورٹنٹ کریکٹرسکس آف یا فیچر آف لینگویج اور جو کلچر کے فیچرز ہیں وہ ہر شخص کو سیکھنے چاہیے ہیں اس کے بعد ہے ڈسکریٹنس تو ڈسکریٹنس سے مراد ڈسٹنکشن ہے انفرادیت ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ساؤنڈس کو ہم ڈیفرنٹ انداز سے یوز کرتے ہیں اور ان کو ان ساؤنڈس کی مجدد سے ہم اس میں یعنی جو اس میں فونیمز ہیں جو ووولز یا کانسوننٹ ہیں ان کی اس کو آرڈر ری آرڈر کر کے ان کو سٹارٹ میں یا ان کو درمیان میں یا آخر میں یوز کر کے ان کے ڈیفرنٹ میننگز بنا سکتے ہیں تو ڈسکریٹنس وہ وہ کریکٹرسکس ہے جو آپ کی لینگویج کو اس میں فرق کرتی ہے اور ساؤنڈس کی مدد سے جو اس میں فرق اور ڈسٹنکشن پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ہے ڈویلیٹی یہ ڈویلیٹی وہ کریکٹرس ہے جو اسوسیئیٹ کرتی ہے ساؤنڈس کو میننگز کے ساتھ تو یہ لینگویج کے کریکٹرسکس تھے موسیقی موسیقی